خان کو یہ ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے یہ تحریک رک نہیں رہی یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جو شخص جرد سے نکلا اور یہ بڑے بھاری دن ہے اور اس ملک میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں خوفناک فیصلے ہونے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رہن کرے اور اجرتی قاتل جب وزیر داخلہ ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لان پارس کو اس طرح آنے دے گا اور ایک ایسا شخص جو ذینی مریض ہو اور جو قتلوں میں ملوث رہا ہو اس کو باگ دور دی گئی اور ہر چخص اس کی حوصلہ افضائی کر رہا ہو کہ حکیم صاحب جو ہے اہل علاج کریں گے تو انہوں نے ایسا ہی علاج کرنا تھا کہ اس ملک کو شدید ترین بہران میں داخل کرنا تھا ملک اپنے انتائی تقید بہران میں داخل ہو گیا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان سے خرید کرے قوم عمران خان کے ساتھ ہیں اور قوم ان امپورٹیڈ کرپت بسانس اور سامراجی سازش کے اہلکاروں کو کسی صورت میں انہوں کمرانوں کو قبول نہیں کرے گی ان کی سیاسی موت ہوگی الیکشن کرانے ہوں گے اور عمران خان پیچھے نہیں اٹھے گا ساری قوم اور شدت کے ساتھ نکلے گی اور راولپنڈی میں لاکھوں لوگ نکلیں گے اس طرح راولپنڈی نکلے گا کہ سمندر ہوگا سارے یاد رکھیں اور اب ان کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور پنڈی آ جانا چاہیے پیری درخواست ہوگی پیڈی آئی سے لوگوں سے کہ اب راولپنڈی آئیں رواد آئیں ہم سیارے خان صاحب تو اب خاصہ ابھی عمران اسمہل صاحب بتا رہے تھے کہ انہیں تین سے چار گولیاں لگی ہیں شیخ رشید احمد صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اخلاق باجوہ ہمارے نمائندہ مسلسل وہاں اور کچھ ہی دیر پہلے اخلاق باجوہ آپ کی گفتگو عمران خان کے ساتھ کینٹینر پر ہوئی آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے